میں تو امتی ہوں اے شاہِ اومم جس پر امت کی جان مال وقت نہیں لگ رہا ہے سوائے اس شعبے کے جس پر جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جان پورا مال پورا وقت لگا ہے کیوں نہیں ہو سکتا یہ کہ آٹھ آٹھ گھنٹے بسیت کی آبادی کے لئے ہوں کیوں نہیں ہو سکتا یہ کہ آٹھ آٹھ گھنٹے آمال کی طرف لانے میں لگیں کیوں نہیں ہو سکتا یہ کہ آٹھ آٹھ گھنٹے ایک اک آدمی سے آٹھ گھنٹے محلے میں ایک اک آدمی سے ملاقاتوں میں صرف ہوں کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ خوب ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا تے کرنے بہت آسانی سے ہو سکتا ہے آخر امت کا وقت کہیں تو لگ رہا ہے کہیں تو امت کا وقت لگ رہا ہے کیونکہ امت کا وقت لگے اور امت کو جب امت مسائل کے حلقہ یقین کرے گی اس کام کے ذریعے سے تب اس کام کی قربانی بڑھیں گی وَنَا اگر ہمارا چلنا پھرنا عادتاً ہے اور ہماری یہ ساری دھوپ عادتاً ہے اور ہمیں اس کام کے ذریعے سے نہیں ہے تو ہماری دعوت میں کمی آئے گی ہمارے وقات میں کمی آئے گی ہمارے جانمال اس کام میں لگانے میں کمی آئے گی کہ پانچ منٹ تعلیم کرلو جر گھنڈا کرنا کیا ضروری ہے کیونکہ تعلیم کا عمل تعلیم کے عمل کے طور پر کیا جا رہا ہے تو اگر پانچ اربی تعلیم ہو گئے تو تعلیم کا عمل ہو گیا اگر پانچ اربی گشت ہو گیا تو گشت ہو گیا نہیں میرا عزیز دوستو اصل میں عامال دعوت کی تکمیل کرنا ہے عامال دعوت کو مکمل کرنا ہے صحابہ کرام نے اس کو مکمل کیا ہے اور مکمل کی سرہ کیا ہے کہ وہ اس کے ہو کر رہے اسی کے ہو کر رہے صحابہ کرام اس کام کے ہو کر رہے کہ جس وقت کا جو تقاضہ ہوگا پورا کریں گے اب سیکھنے کا ہے اب سکھلانے کا ہے اب خدمت کا ہے اب ملاقات اب افرائی دعوت کا ہے اب اجتبائی دعوت کا ہے اب اندر کا ہے اب باہر کا ہے مستقل تقاضوں کے درمیان رہتے تھے وہ بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ تیرہ سالہ مکہ کی محنت وہ دس سال تقاضے پورا کرانے کے لئے تھی تیرہ سالہ مکہ کی محنت اور دس سال تقاضے پورا کرانے ہیں کہ تیرہ سال کی مکہ کی محنت میں ایسے صحابہ تیار ہوئے جنہوں نے دس سال میں کوئی تقاضہ زائنی ہونے دیا رجال صدقوا معاہد اللہ علیہ کیونکہ ایسے بن کے آئے تھے ایسے بن کے آئے تھے کہ انسار کو بھی اپنے ساتھ پورا پورا مشغول کر لیا کام کے اندر ایسے بن کے آئے تھے مکہ سے کہ جس وقت کا جو تقاضہ آ جائے اس تقاضے پر کھڑا ہو جانا ہے اس بنیاد پر آئے تھے موسیقی